روحی کی خبر پر ایکشن ایڈیشنل سیکیٹری ایڈوکیشن کا میکمہ تعلیم بہاون لگر میں میگا کرپشن سکینڈل کا نوٹس انکواری ٹیم سومبار کو بہاون لگر پہنچے گی کلریکل سٹاف کے آٹھ افراد بھی پابند لیٹر کی کوپی روحی کو معصول بجلی کی بڑتی قیمتوں نے کنگلہ کر دیا سوئے مینال پاکستان بیٹشیٹ اسوسییشن ملتان آسیم شاہ کی روحی سے گفتگو آئی پی پیس سے معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ کہتے ہیں ایکسپورٹ انڈیسٹری کے حالہ بہت خراب ہیں کاربار کرنے سے قاصر ہیں صدق ٹیمبر آف کومرس ملتان راہ میاراشد کی پریس کانفرنس مارکپ ریٹ بارہ فیصد پلانے اور ویڈھالڈنگ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ ملتان انتظامیہ اوور چارجنگ نہ روک سکی ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں دی جی خان کا کرایا چار سو ستر کے بجائے پانچ سو روپے چارج شہریوں کے مطابق کہیں بھی کرایا نامہ عویزہ نہیں انتظامیہ فوری ایکشن لے ملتان میں ناجائز منافع خور سرکرم ایک ہی دن میں مرغی کی بڑی چھلا برالر گوش پچاس سوپے اضافے کے بعد پانچ سو اسی روپے کیلو فرو بڑتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں اور دکانداروں کی چیخیں نکل با دی چکن کی قیمتوں کو پر لگ گئے بہاولپور رہیمیہ خان میں چکن پانچ سو پچاس سے چھ سو دیس روپے کیلو فروخت ہونے لگا مزفرگرد خانوان سمیں دیگر شہروں میں بھی چکن پہنچ سے باہر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے شہریوں کا شکوا نمونیا کے خطرے سے نجات نہ ملی بہاولپور میں نمونیا جانے نکلنے لگا سرسادی کباسی ہسپتال میں چھائے ماہ کا بچہ جانبھاک روامان نمونیا سے سات بچے جانبھاک ہو چکے ہیں خصہ بھی آؤٹ آف کنٹرول مزید دو مریض سپورٹ شہر اولیا کے باسیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں مطنی بال کے قریب سڑک پر گہرہ گڑا رہگیروں کو مشکلات کا سامنا حادثات معمول انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے شہری نالا بسی ملوک میں شجابات روڈ دس سال سے خرصہان گڑے پڑھنے سے حادثات معمول قیمتی گارڈیاں تباہ روڈ کے طرف کاروبار متاثر دکاندار پریشان روڈ جل تعمیر کیا جائے شہریوں کا مطالبہ خیرپور سادات میں سکونوں کے سامنے گندہ پانی جمع گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ٹرافک روانی متاثر تاپن پھیل گیا پانی گھروں کی بنیادوں میں جانے لگا انتظامیہ کے طرف سے مسئلے پر توجہ نہیں دی جا رہی اور بہاول پر میں مینگو فیسٹیول سرچ گیا ہر طرف آم ہی آم لڑکیوں نے آم کے رنگ کے کپڑے لڑکوں نے پنجابی پگ بنبالی سو سے زائد اقسام توجہ کا مرکس ہر طرف خوشیوں کا رانچ سمر بہشتی لال بادشاہ عظیم چونسا اور توتہ پری نے فیسٹیول کو چار چار لگا دیے موسیقی